السلام علیکم دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے کچھ دور تک راجہ رام دیو اس کا بیٹا اور امایدین بھی ان کے ساتھ گئے ساتھ ہی راجہ رام دیو نے مسلمانوں کے لشکر کو سہولتے پہنچانے کے لیے اپنی مملکت کے پنساریوں اور دگر تاجروں کو ہدایت کر دی کہ وہ ضرورت کی تمام اشیاء کم نرخوں پر مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھوں فرکت کرے یہاں تک کہ ملک کافور اور خواجہ حاجی اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے تیلنگانہ کے سرحدی علاقے کے اندر پہنچے یہاں مختلف جگہوں پر حملہور ہو کر ملک کافور نے تباہی اور بربادی کا خوب کھیل کھیلا ایسا کر کے اس نے ایک طرح سے وہاں کے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا تھا تاکہ اطاعت پر مجبور ہو جائے جب آس پاس کے چھوٹے چھوٹے راجہ کو خبر ہوئی کہ مسلمان ان پر حملہور ہونے کے لیے ان کے علاقوں میں داخل ہو چکے ہیں تب چھوٹے چھوٹے سارے راجہ پارنگل کے راجہ لدر دیو کے پاس چلے گئے اس طرح آس پاس کے علاقوں پر اپنا قبضہ کرنے کے بعد ملک کافور اور خواجہ حاجی اپنے لشکر کے ساتھ پارنگل جا پہنچے پارنگل کا قلعہ بڑا مضبوط اور مستقم تھا اور بڑے بڑے پتھروں سے اس کی فصیل بنی ہوئی تھی ملک کافور اور خواجہ حاجی نے قلعہ کا محاصرہ کر کے آنے جانے کے تمام راستے محدود کر دیئے قلعہ کے اندر جو لشکر تھا اس نے حملہوروں کا مقابلہ کرنے پر کمر بانتی روزانہ ہزاروں جنگجو قلعے سے نکل کر مسلمانوں سے مارکہ آرائی کرتے اور اپنا نقصان کرا کے قلعے کے اندر چلے جاتے ان تمام کشتوں کے باوجود قلعہ کا لشکر زیادہ دیر تک شہر کی حفاظت نہ کر سکا ملک کافور اور خواجہ حاجی نے اپنے حملوں میں تیجی پیدا کرتے ہوئے وارنگل شہر پر قبضہ کر لیا اب وارنگل کا لشکر قلعہ کے اندر محصول ہو گیا تھا قلعہ کے بیرونی حصے پر علاودین کے لشکر کا قبضہ ہون جانے کے وجہ سے وارنگل کا راجہ لدر دیو بڑا بدحواس ہوا اس کے اوسان خاطہ ہو گئے اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا اب بیکار ہے اور اگر وہ مقابلہ کرے گا بھی تو خود بھی مارا جائے گا اور اپنے لوحکین کی موت کا بھی باعث بنے گا لہذا اس نے مسلحت اسی میں دیکھی کہ اطاعت گزاری کا اعلان کر دیا جائے یہ فیصلہ کرنے کے بعد راجہ لدر دیو اپنے لوحکین اور امرہ کے ساتھ ملک کافور اور خواجہ حاجی کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے تین سو ہاتھی ساتھ ہسار گھوڑے بے حدو بے شمار دولت اور ضرور زواہرات پیش کیے اور ہر سال باقاعدگی کے ساتھ خراج دینے کا وعدہ بھی کیا اس طرح وارنگل بھی علاودین کے ہاتھوں فتح ہوا اور فتح کی یہ خبر دہلی میں جب علاودین خجلی کے پاس پہنچی تو اس نے اس فتح کا جسم منانے کا حکم دیا اس دوران علاودین خجلی بیمار پھر گیا اس کی بیوی جسے ملکہ جہاں کہہ کر پکارا جاتا تھا اور بڑا بیٹا خیضر خان اپنے طور پر مجلس آرائی عیش و عصرت میں مصروف رہے اس قسم کی مصروفیات نے انہیں بادشاہ کی طرف توجہ کرنے کی محلت نہ دی دونوں نے بادشاہ کے علاج اور تمرداری کی پرواہ نہ کی علاودین نے اپنے بیٹے اور بیوی کو اپنی حالت سے بے پرواہ کر دیکھا تو اسے بہت دکھ اور افسوس ہوا اس نے اپنی بیماری کو ان دونوں کی غفلت کا نتیجہ سمجھا علاودین کی بیماری کے دوران ہر روز خیضر خان اور اس کی ماں ملکہ جہاں سے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی جس کی وجہ سے علاودین ان دنوں سے زیادہ سے زیادہ بدغمان ہوتا چلا گیا اور اس بدغمانی سے ملک کافور نے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا خیضر خان کو ان دنوں محفیلے آراستہ کرنے سرہ پینے اور گانا سننے وغیرہ سے قطعا فرصت نہ ملتی تھی وہ ان مشاگل میں سرطاپہ غرق ہو کر رہ گیا تھا چوگان بازیوں اور ہاتھیوں کی لڑائی دیکھنے سے اسے بہت دلچشپی تھی اور وہ اپنا وقت انہی سلسلوں میں مس سرف کرتا تھا ملکہ جہاں کا یہ عالم تھا کہ اب اسے بیٹوں کی شادی پوتوں کی عقیقوں اور خطنوں اور دیگرد رسومات میں مسروپ رہنے کے علاوہ اور کچھ نہ بھاتا تھا وہ ہر وقت اسی قسم کی تقریبات میں مسروپ رہتی تھی الگرد ان دونوں کو سوائے علاودین کے بیماری کے اور سب کچھ یاد تھا اور وہ سب اور روز انہی غیر اہم کاموں میں علچے رہتے تھے علاودین خلجی نے جب اپنے بیٹے اور بیوی کا یہ حال دیکھا تو اس نے اس سلسلے میں ملک کافور کو بولا کر اپنے بیٹے خیزر خان اور ملکہ جہاں کی لاپروائی کی سکایت کی ملک کافور تو خود ہندوستان کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا لہٰذا اس موقع کو غنیمت جان کر اس نے بادشاہ سے کہا میں ان حالات کے پیشے نظر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خیزر خان ملکہ جہاں اور خیزر خان خالو علق خان جو تینوں ساہی خاندان کے عمرہ ہے آپ کی موجودگی انہیں بھلی معلوم نہیں ہوتی اس لیے وہ تہہ دل سے آپ کی موت کے خواہ ہے جن دنوں ملک کافور علاودین خلجی کے بیٹے خیزر خان اور اس کی ماں ملکہ جہاں کے خلاب سازش تیار کر رہا تھا انہیں دونوں ملکہ جہاں کو جسن محسرت منانے کی تدبیر سجی اور اس نے علاودین سے اس عمر کی ازادت طلب کی کہ سہزادہ شادی خان کو علق خان کی بیٹی سے بیعہ دیا جائے یہ سن کر ملک کافور کو بادشاہ کے کان بھرنے کا مزید اور نادر موقع ملا اس نے ادھر ادھر کی باتیں لگا کر بادشاہ کو ان لوگوں کی طرف سے زیادہ بدغمان کر دیا علاودین نے ملک کافور کو بار بار شکایت کرنے اور اس کے ساجشوں کوئے میں آ کر بری احتیاط سے کام لیتے ہوئے خیضر خان کو شکار کے بہانے امروحہ کی طرف روانہ کر دیا اور چلتے وقت اس سے کہا جب میں صحتیاب ہو جاؤں گا تو تمہیں بھولا لوں گا کہتے ہیں خیضر خان نے روانہ ہوتے وقت یہ منت مانی کہ اگر اس کا باپ صحتیاب ہو گیا تو وہاں امروحہ کی طرف سے دہلی تک فیدل چڑھ کر آئے گا جب خیضر خان کو یہ معلوم ہوا کہ علاودین کے صحت کچھ اچھی ہو رہی ہے اس نے اپنی منت پوری کی اور اپنے خاص لشکر کے ساتھ امروحہ سے دہلی پہ پیادہ پہنچ گیا اس کی آمد پر ملک کافور کو علاودین کے کان بھرنے کا ایک اور موقع مل گیا ملک کافور نے علاودین خلجی کے کان بھرے اور کہا خیضر خان آپ کی اجازت کے بغیر امروحہ سے دہلی آ گیا ہے اس لیے اس سے ہوشیار رہنا چاہیے کہیں امیروں کے ساتھ مل کر سازس نہ کرے اور کوئی نیا فتنہ نہ پیدا کر دے علاودین خلجی کو ملک کافور کی اس بات کا اعتبار نہ آیا اور اس نے خیضر خان کو بلایا اس سے ہم آگوش ہوا اس کے سر اور آنکھوں کو چوما اور اسے اجازت دے دی کہ حرم سیرہ میں جا کر اپنی ماں اور بہنوں سے ملکات کرے ملک کافور جو خود ہندوستان کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا اسے یقین تھا کہ جب تک خیضر خان اور اس کے بھائی زندہ ہے اس وقت تک وہ ہندوستان کا بادشاہ نہیں بن سکتا اس کے راستے سے کی سب سے بڑی رکاوٹ خیضر خان کا خالو علاق خان بھی تھا جو ایک اچھا سالار اندہ سیاست دان بھی تھا اور وہ علاودین خلجی کا جانشار اور مخلص بھی تھا اب ملک کافور نے لگتار خیضر خان اور علاق خان کی شکایتیں کرنے شروع کر دی اس موقع پر اس نے علاودین کو مخاطب کر کے کہا خیضر خان فلا فلا عمرہ سے سازس کر کے آج کل ہی میں بادشاہ کے جان لینے والا ہے اس کام میں اس کا بھائی شادی خان بھی سامل ہے اپنے ان ازامات کو تقویت پہنچانے کے لیے ملک کافور نے مکاری اور آیاری سے کام لے دیوئے چند جھوٹے گواہوں کو بھی پیش کر دیا جو غلام تھے اس طرح ملک کافور نے علاودین کو خیضر خان اور شادی خان کی طرف سے مکمل طول پر متنفق کر کے ان دونوں کی گرفتاری کا فرمان جاری کروا دیا گرفتاری کے بعد ملک کافور نے ان دونوں شہزادوں کو گواریر کے قیلے میں قید کر دیا ملکہ جہاں کو محل سے نکلوا کر پرانی دہلی میں نظر بند کرا دیا اس کے ساتھ ساتھ ملک کافور نے پھر آیاری عباشی، بادماشی اور مکاری سے کام لیتے ہوئے خیضر خان کے خالو اور علاودین کے انتہائی مخلص سالار اور امیر علاق خان کے موت کا بھی فرمان جاری کروا لیا علاق خان جو خیضر خان اور شادی خان کا خالو تھا اور ابھی حال ہی میں گجرات سے آیا تھا اور اس نے علاودین خیلجی کے لیے ماضی میں بہترین کارہائے نمہ بھی انجام دیئے تھے پہیس ملک کافور کی آیاری کی وجہ سے مارا گیا اب لے دیکر دہلی میں علاودین خیلجی کے بہترین اور اندہ سالاروں میں سے کامال الدین رہ گیا تھا ملک کافور جانتا تھا کہ کامال الدین اس کے ارادوں کو پورا نہ ہونے دے گا لہٰذا اس کے بھی شکایتیں کرتے ہوئے ملک کافور نے علاودین سے حکم جاری کروا لیا اور کامال الدین کو اس نے جالور کے ایک طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ جالور کے حاکم نظام الدین کو جو علاق خان کا بھائی تھا قتل کر کے وہاں خود حکومت کر لے آخر چھے شوال ہجری سات سو شولہ کی رات کو علاودین خیلجی کے روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی بے سمار ذروزہ وحرات اور دولت جو محمود گزنوی کو بھی محسر نہ ہوئی تھی اور جسے علاودین خیلجی نے بری محنت سے جمع کیا دوسروں کے لئے چھوڑ گیا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بادشاہ کی موت زہر خورانی سے ہوئی اور یہ زہر اسے اس کے غلام ملک کافور نے دیا تھا بہرہر ملک کافور نے علاودین خیلجی کا خاتمہ کر دیا اور اس کے رشتہ داروں کو ادھر ادھر فک دیا اس کے بعد اس نے خود ہندوستان کا بادشاہ بننا چاہا لیکن شاید قدرت کو ایسا منظور نہ تھا علاودین خیلجی کی موت کے صرف 35 دن بعد علاودین خیلجی کے حرم سیرہ کے دو غلام جو ملک کافور کے ساجسوں اور آیاروں سے واقف تھے وہ اس پر حملہور ہوئے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اس طرح علاودین خیلجی کے بعد ملک کافور کے بجائے علاودین خیلجی کا بیٹا حکمران بنا علاودین خیلجی میجاج کا کچھ تندق ہو بھی تھا اس لئے کسی درباری یا مقرب کی یہ حمد نہ ہوتی تھی کہ وہ کسی مجرم یا گناہگار کی بادشاہ سے سپارس کرے اس کی عادت یہ تھی کہ اگر وہ کسی سے ایک بار رنجیدہ ہو جاتا تو پھر تمام عمر اس سے گفتگو نہ کرتا اور وہ بیدا خاتر بھی رہتا اپنے ابتدائی زمانے میں تو علاودین خیلجی اپنی سلطنت کے امور میں لوگوں اور عمرہ سے مشورہ لیا کرتا تھا اور چند عمرہ اس کی سیاسی حکمت عملی میں دخل انداز بھی تھے لیکن آخری آہد میں جب قدرت نے اس کے دامن کو فتوحات اور کامیابیوں سے بھر دیا تو اس نے عمرہ سے مشورہ کرنے کی عادت ترک کر دی تھی موریخین کا بیان ہے کہ علاودین خیلجی کو جس طدر فتوحات حاصل ہوئی اتنی کسی ہندوستان کے حکمران کو نہ ہوئی تھی اس نے جس قدر مسجدیں طالب سرائے خانکاہیں اور کلے وغیرہ تعمیر کروائے اتنے کسی اور بادشاہ نے نہیں تعمیر کروائے تھے اہل فنبی اس کے زمانے میں بہت بڑی تعداد میں جمع تھے ان کا اتنا بڑا گروہ کسی بادشاہ کے زمانے میں جمع نہ ہوا تھا علاودین کے دور میں سچائی اور انصاف کا جو بول بالا ہوا عطاعت اور فرما برداری کا نام موچا ہوا بغاوت اور سرکشی کا جس طرح قلعہ کامہ ہوا اس کی مشال کسی اور بادشاہ کے احد میں نہیں ملتی اپنی زندگی کے آخری دور میں وہ مجھب اور سریعت کا سختی سے پابند ہو گیا تھا ایک بار ایک گروہ دیلی میں داخل ہوا وہ دیلی میں جسن بنانے لگا علاودین کو جب ان کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہے اسے اطلاع دی گئی کہ یہ عباجی ہیں اور اپنی رسم کے مطابق جسن منانا چاہتے ہیں علاودین نے پوچھا ان کی قصوم کیا ہے اور کیسا جسن منائیں گے اس پر بتانے والوں نے اسے بتایا کہ وہ اپنے دستور اور رواج کے مطابق سال میں ایک مرتبہ جسن مسررت منعقد کرتے ہیں یہ جسن رات کے وقت منعقد کیا جاتا ہے اور اس رات تمام محرمات سرعی یعنی ماں بہن وغیرہ کے تمیز بھولا دیتے ہیں علاودین کو جب خبر ہوئی تو وہ کام تھا اس نے سارے عباجیوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان سب کو کاٹ کر رکھ دیا جائے اس طرح علاودین کے حکم سے ان گہر سرعی کام کرنے والوں کو موت کے گھار پہ اتار دیا گیا اور ان کا نام و نشان ہی سفہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا علاودین خلجی کو یقیناً ایک کامیاب حکمران قرار دیا جا سکتا ہے اس کے دور حکومت میں منگولوں نے بار بار ہندوستان پر حملے کیے خاصیت کے ساتھ وہ ملتان اور اپنا حدف بناتے لیکن ہر بار علاودین نے انہیں شکست دی اور اس نے ملتان اور دیپالپور پر نظر رکھنے کے لیے اپنے بہترین سالار مقرر کیے جو ہر سال قابول، کندھار، گزنی اور دوسرے علاقوں کی لسکر کشی پر نگاہ رکھا کرتے تھے اس کے علاوہ علاودین خلجی کے ہاتھوں منگولوں کی لگاتار سکستوں کی وجہ سے منگولوں میں اتنی ہمت نہ رہی کہ وہ پھر ہندوستان پر حملہ ور ہوتے اس طرح ہندوستان فسادی اور سر پسندوں سے پاک ہوا علاودین خلجی کے دور میں تمام راستے کھل گئے تاجروں اور دگر پیشاور کو آزادانہ تجارت کا موقع ملا ملک میں پورے طور پر امن و امان قائم ہو گیا اور علاودین خلجی دہلی میں اپنے تخت پر بیٹھ کر دور دراز کے ملکوں کو فاتحانہ نظروں سے دیکھتا تھا کہتے ہیں علاودین خلجی جس علاقے کی طرف نظر اٹھاتا اسے فتح کر لیتا اور جس غیر ملک یا ریاست کو پسند کرتا اسے بغیر کسی محنت کے اپنے قبضے میں کر لیتا علاودین نے جس انداز سے اپنے ازائم اور اپنے ارادوں اور مقاصد میں کامیابی حاصل کی اور مختلف محمد میں جس طرح اس نے اتفاق سے قسمت نے اس کی یعوری کی یہ حالات قسمت اور مقدر نے ہندوستان میں اس سے پہلے کسی حکمران کے لیے پیدا نہ کیے تھے موسیقی موسیقی